بھارت نے as a partner state as a partner state as a partner of the BRICS cancel کر دی ہے پاکستان کی جو membership کی درخواست پاکستان کو بڑی امید تھی کہ شاید بھارت ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں بھی برکس میں as a member پاکستان بھی join کر پائے گا لیکن ابھی تو ہم نے یہ سنائے کہ منہ کر دیا آپ لوگوں نے اور ایسا کیوں اور پاکستان اگر اس meeting کا permanent member بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہندوستان کا سہارا لینا پاکستان کے لیے بہت سخت ضرورت کیونکہ پاکستان اس meeting کا ہندوستان اس meeting کا سب سے solid member ہے نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے وہ جو ہمارے کام چڑھ رہے ہیں وہ ہمارے وہ رکھوا دیتے ہیں تو کیسے ہمیں مطلب کہیں گے کہ پاکستان آگے آئے اور اس طرح سے ان کے برابر میں خرے ہو کے کوئی meeting attend کریں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نریندرہ موڈی صاحب جو ہیں وہ آہ بہت زیادہ ایک influential position میں ہے بھارت influential position میں ہے آہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت انتہائی influential position میں ہے آہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندرہ موڈی صاحب واقعی پاکستان کی جو membership ہے آہ آہ اس کو آہ روکیں گے لیکن ساتھ ہندوستان کیسے دے گا کبھی اس چیز کو بھی آپ سوچیے نا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں ہم ہندوستان کے لیے کیا بیان دیتے ہیں ہندوستان سے ہمارے لیے کیا بیان آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیزیں ختم کر کے ہندوستان سے دوست ہی کرو گے تو آگے نکلو گے نا ساتھ table talk نہیں ہو سکتی تو انڈیا کا ساتھ پاکستان کے حوالے سے change اس کا ہونا تھوڑا ناممکن سا لگتا ہے در خوف لگ رہا ہے روہج جی مجھے تو یہ پاکستان سے اتنا در خوف اور ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پیسہ مانگنے جاتے ہیں وہ کچھ الگ طریقہ ہوتا ہے اس کا برکس میں جانے کا مقصد تو یہ نہیں تھا پاکستان کا تو کیوں اتنا لوگوں کے اندر خوف ہے کہ پاکستان کو آنے نہیں دیا جائے ہیں دوستوں پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا لگا ہوا ہے دو چیزوں پر برکس سے بہت گندہ جھٹکہ لگا پاکستان کو ایک تو برکس میں روس نے ان کو انوائیٹ نہیں کیا دیکھنے کے لیے بھی نہیں بلایا ایون دو سامیل کرنے کی بات چھوڑ دو برکس کو دور سے دیکھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں بلایا ان کو لازٹ ٹائم ساتھ بلایا بھی تھا تو اتنا بڑا سین ہو گیا دوسری طرف برکس میں بھارت اور روس کی بائیلیٹرل ٹاک ہو گئی بھارت اور روس سمجھوتے پہ آ گئے بورڈری ڈسپیوٹ ختم کرنے کو آ رہے ہیں تو پاکستان کا پتہ تو گول ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان بڑا پریسان ہے جس انکر صاحب ایسیوں میں آئے تھے تو پاکستان بڑا واہ ویلا مچا رہا تھا کہ اب تو بھارت ہمارے قریب آنا چاہ رہا ہے ہم بھارت کا فائدہ اٹھائیں گے برکس کے میمبر بن جائیں گے لیکن کچھ نہیں ہو اور بہت صحیح ڈیسیجن لیا گیا برکس کی طرف سے کہ پاکستانیوں کو وہاں دیکھنے کے لئے بھی نہیں بلائے گے اور اب تو پاکستانی میڈیا میں خبریں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت نے بھارت نے منا کیا ہے برکس کے فانڈنگ میمبر ہونے کے ناتے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے کہ پاکستان کو بھولانا تک نہیں ہے یہ بھارت نے کروایا ہے یہ پاکستانی میڈیا میں جو ہے خبریں بڑھنا شروع ہو گئی جائے اسی بات ہے کہیں بھی پاکستان کو ایسی situation فیس کرنی پڑتی ہے تو سارا آرو بھارت میں مر دیا جاتا ہے شاید بھارت نے as a partner state as a partner state as a partner of the bricks cancel کر دی ہے پاکستان کی جو membership کی درخواست مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نریندرہ مودی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک influential position میں ہے بھارت influential position میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت انتہائی influential position میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندرہ مودی صاحب واقعی پاکستان کی جو membership ہے اس کو روکیں گے یا پاکستان کی جیسے کہتے ہیں نا جو partner state کے طور پر روکیں گے یہ ایک question ہے اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مجھے تو جو چیز سمجھ آ رہی ہے جو چیز میں understand کر رہا ہوں کہ ایک طرف ایڈیا کو ہے advantage تو بہت آج انڈیا کی جو نریندرہ مودی چائنیز پریزنٹ سی جنگپنگ کے ساتھ جو بائیلیکٹرل سفیچ ہوئی ہے وہ بہت بڑا event ہوئا ہے for the indians صحیح مانوں میں اگر دیکھا جائے لیکن یہ مجھے سننے میں آیا کہ پاکستان کے لیے setback ہے a section of indian media is reporting i don't know the fact a section of indian media جو ہے وہ یہ report کر رہا ہے ٹھیک ہے اب پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ میڈیا کے جو لوگ ہیں اکثر speculation کرتے ہیں fact based ہم بات جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتی لیکن سننے میں ہی آ رہا ہے کہ section a section means کچھ لوگ اکثر میں نے indian media کے اندر دیکھا ہے کہ بہت ساری credible reporting ہوتی ہے جو mainstream media کے لوگ ہوتے ہیں بڑی credible reporting کرتے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو بھی bricks کا حصہ ہونا چاہیے ظاہری بات ہے یہ countries مل کے development کی اگر بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پانچ بھی بڑی باتی ہے اس ٹھم پاکستان تو ہم بھی اگر حصہ ہوں گے ہم بھی کہیں نہ کہیں فائدہ دیکھیں جی پاکستان نے کئی سال پہلے سے ارضی ڈالنی شروع کی اپنی درخواست دینی شروع کی اپنے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی اس کا member بنائیے permanent member بنائیے لیکن ادھر سے جو ہے نا وہ لوگ silent mood میں چلے جاتے ہیں نہ پاکستان کو ہاں کا جواب دیتے ہیں نہ نہ کا جواب دیتے ہیں یعنی کہ مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کو value نہیں دیتے ہیں اور پاکستان اگر اس meeting کا permanent member بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہندوستان کا سہارا لینا پاکستان کے لئے بہت سخت ضرور ہے کیونکہ پاکستان اس meeting کا ہندوستان اس meeting کا سب سے solid member ہے جیسے ترکی help لے رہا ہے جیسے ایران جو ان سے directly ہے انڈریکلی جا رہا ہے بالکل بالکل ہندوستان کی help لے رہے ہیں تو وہ بچارے ادھر پہنچ بھی گئے ہیں تو اسی طرح پاکستان کے خبارات میں یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان نے apply کیا ہے ان قریب وہ ہماری بات مان بھی لیں گے اور ہندوستان پاکستان کا ساتھ دے گا اس کے بیچ میں یہ پاکستان کے خبارات بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ہندوستان کیسے دے گا کبھی اس چیز کو بھی آپ سوچئے نا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں ہم ہندوستان کے لئے کیا بیان دیتے ہیں ہندوستان سے ہمارے لئے کیا بیان آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیزیں ختم کر کے ہندوستان سے دوستی کرو گے تو آگے نکلو گے نا اور ہم نے تو دوستی کا یہ recently اسیو کی میٹنگ میں موقع کو دیا ڈیون دوستی کو ملب ایک یہ بھی ہے ڈاکٹر جے شنکر بڑے پڑے لے کے اور بڑے جینیس انسان تھے آپ ان سے بات چھیڑنے کی کوشش تو کرتے ان کے طریقے سے بات تو کرتے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ بن جاتا اور ہندوستان سے اگر آپ کے تعلقات بہتر ہوتے تو آپ اس میٹنگ کے ممبر بنتے اور بہت سی میٹنگ ہیں جی آ چلے میٹنگ تو ٹینڈ کر لیتے نا کم سے کم یا آپ کو پتا ہوتا اس میٹنگ میں کیا اور جتنی کنٹریز آئیں انہیں بھی ان کی بھی نظریں ہوتی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ادھر آئے ہوئے ہیں تو ادھر ملاقاتیں ہوتی ہیں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر موڈی برکس کی میٹنگ کے لیے نئے کبھی بھی نہیں کریں گے وہ جو ہمارے کام چڑھ رہے ہو ہمارے وہ رکھوا دیتے ہیں تو کیسے ہمیں مطلب کہیں گے کہ پاکستان آگے آئے اور اس طرح سے ان کے برابر میں خرے ہو کے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرے ان سے کام رکھوا ہے انہوں نے ہمارے زیادہ زیادہ لیکن یہ ہے کہ شروع سے جیسے ان کا پارٹیشن کے ٹائم سے ہمارے جیسے انڈیا کے ساتھ تعلقات رہے ہیں تو اس طرح اچھے نہیں رہے وہ بہت زیادہ ہی خراب تعلقات ہمارے سب سے زیادہ ہی انڈیا کے ساتھ رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی وہ اس طرح سے سپورٹ کریں گے پاکستان کو اور آگے بھی کوئی ان کا نہیں لگتا کہ وہ کریں گے مطلب نکر رہا ہوگا ہم سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو بعد میں ہی بتا چلے گا جب کھل کے آئے گا آپ کو لگتا ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے بالکل آپ کو نہیں لگتا ہم اس چیزوں کی بات کر رہی نہیں نہیں آپ دیکھیں اس طرح سے ہو سکتا ہے پاکستان کے پولیٹیشن کو آپ دیکھنے سب آپس میں لڑ رہے ہیں ذرا کوئی کیس سولڈ نہیں ہوتا اور بس اس کو دبا دیا جاتے ہیں ہر طرح سے تو آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیا پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے you never know پہ چتر سال ہوگے ابھی تک کیا کیوں نہیں پی رگر کرنا چاہتے ہیں تو پہ چتر سال سب حالات دیکھ لیں آپ کے کیا ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے اسیو میٹنگ جس میں بھارت کے فورن منسٹر آئے ہیں اور بہت سالوں بعد آئے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کی نفرتیں بڑھتی چلی جائے لیکن اسی میں وہ پاکستان آئے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ ہماری برکس کی اندر مدد کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے اور اگر ہم میمبر بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ ہم کسی تو ایمپورٹنٹ بلوگ کا حصہ بنیں گے ہاں یہ تو پھر اچھا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے سپورٹ کر کے پاکستان کو آگے لاتے اور پاکستان خود بھی اپنی محنت کرتا ہے وہ تمام مسلم کانٹریز کی مدد کر رہے ہیں ہماری کیوں نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کر لیں لیکن پاکستان سے کوئی خاص مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے کیسا کون ایسا خاص مسئلہ ہے جو پاکستان کے اندر ہی ہے نا تو افغانستان کے اندر ہیں دوستوں ویسے تو پاکستان برکس میں ہونا ڈیجرب نہیں کرتا اور بھارت نے پاکستان کو کتے ہی منا نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان کو سامل کرو یا نہ کرو یہ ایک سامنوی ڈیسیجن برکس کرا ہوگا جہاں تک میری اوپین ہے کیونکہ برکس کے لیے پاکستان ایسا کچھ نہیں کر سکتا پانچ نئے میمبر جو جڑے ہیں وہ کچھ کچھ دے سکتے ایتھوپیا سویس کنیل کے لیے ایمپورٹنٹ دیس ہے ایتھوپیا کے باد یوے ہی جڑا ہے آپ کو پتا ہے تیل اور گیس اور یہ سب ساوڈی عربیا جڑا ہے آپ کو پتا ہے تیل اور یہ سب ایران جڑا ہے کیونکہ روس کے قریب ہے ایران کا جیو سٹریٹیجی کے لوکیسن اچھی ہے اور ایران کہیں نہ کہیں مسلم دیسوں کے بیچ ایک الگی پہنچان رکھتا ہے پاکستان تو ہر دیسوں میں بھخاری کی ایسیت رکھتا ہے لیکن ایران کی ایک اچھی خاصی ریپورٹیسن ہے تو اس لیے چار پانچ دیس سامل کیے گئے ایسے بے وجہ کسی کو سامل نہیں کیا پاکستان چاہتا ہے ان کو بے وجہ برکس میں جگہ دے دی جائے بھائی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلے کی طرح نہیں کی جو مرضی موٹھا کے کسی بھی گروپ میں گھوز گئے اگر گروپ میں جا رہے ہو تو گروپ میک سیور کرے گا کہ تم گروپ کے کوئی کام آگا یہ نہیں کہ گروپ ہی تمہیں دیکھتا رہے گا ٹھیک ہے پاکستان گروپ کے لیے ایک کام بھی نہیں کر سکتا تو کیوں جگہ دے بھائی کوئی پاکستانی کہہ دے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی ڈھنکا ایک جواب بھی آ جائے کمنٹ میں تو میں بتا دوں